مہترم ناظرین آج کی نشست میں آپ حضرات کا استقبال ہے آج کی نشست میں سورہ عراب سورہ نمبر ساتھ میں آیت نمبر اکسو ستاون سے آیت نمبر اکسو اکتر تک اندرہ آیتیں ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللذین یتبعون الرسول النبی الامی اللذی یجدونہم اکتوباً اندہم فی الطورات والانجیل یعمرهم بالمعروف وینہاہم ان المنکر ویحل لهم الطیبات ویحرموا علیہم الخبائث ویزو عنہم اسرہم والاغلال اللہتی کانت علیہم یعنی وہ لوگ جو اس رسول امی نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے ہیں جس کا ذکر وہ اپنے ہاتھ توریت اور انجیل میں لکھا پاتے ہیں وہ انہیں اچھے کاموں کا حکم دیتے ہیں اور انہیں برے کاموں سے روکتے ہیں اور وہ ان کے لئے پاکیزہ چیزیں حلال کرتے ہیں اور ان پر ناپاک چیزیں حرام ٹھاراتے ہیں اور ان پر سے ان کے بوجھ اور طوق اتارتے ہیں جو ان پر تھے چنانچہ جو لوگ اس پر ایمان لائے اور انہوں نے اس کی تعظیم کی اور اس کی مدد کی اور اس نور کی پیروی کی جو اس پر نازل کیا گیا ہے وہی فلاح پانے والے ہیں کہہ دیجئے اے لوگو بے شک میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہوں جس کے پاس آسمانوں اور زمین کی بادشاہی ہے اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں وہ زندہ کرتا اور مارتا ہے لہذا تم اللہ پر اور اس کے رسول امی نبی پر ایمان لاؤ جو خود بھی اللہ اور اس کے تمام کلمات پر ایمان لاتے ہیں اور تم اس کی پیروی کرو تاکہ تم ہدایت پاؤ اور موسیٰ کی قوم میں سے ایک گروہ ایسا ہے جو حق کے ساتھ رہنمائی کرتے ہیں اور اسی حق کے ساتھ عدل کرتے ہیں اور ہم نے ان بنی اسرائیل کو بارہ قبیلوں کے لحاظ سے بارہ گروہوں میں بانٹ دیا تھا اور جب موسیٰ کی قوم نے اس سے پانی مانگا تو ہم نے اس کی طرف وحی کی کہ تو اپنا اسا اس پتھر پر مار اس نے مارا تو اس پتھر سے بارہ چشم پھوٹ نکلے تب ہر قبیلے نے اپنا گھاٹ جان لیا اور ہم نے ان پر بادلوں کا سایہ کیا اور ہم نے ان پر منع و سلوہ نازل کیا اور کہا جو پاکیزہ چیزیں ہم نے تمہیں دی ہیں ان میں سے کھاؤ اور اس کے بعد انہوں نے جو کچھ کیا تو ہم پر ظلم نہیں کیا بلکہ وہ اپنے آپ ہی پر ظلم کرتے رہے وَإِذْ قِيلَ لَهُمْ اسْكُنُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ وَقُلُوا مِنْهَا حَيْسَ شِعْتُمْ وَقُولُوا حِتَّتُوا وَدْخُرُوا الْبَابَ سُجِدًا نَغْفِرُ لَكُمْ خَطِئِعَاتِكُمْ سَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ اور جب ان سے کہا گیا کہ تم اس بستی میں ٹھہرو اور اس میں جہاں سے جی چاہے کھاؤ پیو رزق حاصل کرو اور کہو حطہ ہمیں معاف کر دے اور شہر کے دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونا تو ہم تمہاری خاطر تمہاری خطائیں معاف کر دیں گے پھر ہم نیکی کرنے والوں کو اور زیادہ دیں گے فَبَدَّرَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِجْزَمْ مِنَ السَّمَائِ بِمَا كَانُوا يَظْلِمُونَ پھر ان میں سے جن لوگوں نے ظلم کیا تھا انہوں نے اس لفظ کو جس کا انہیں حکم دیا گیا تھا اس کے برعکس بدل ڈالا تب ہم نے آسمان سے ان پر عذاب بھیجا اس لیے کہ وہ ظلم کرتے تھے وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّذِي قَانَتْ حَاظْرَةَ الْبَحْرِ اِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ اِسْتَاتِهِمْ حِيطَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِمْ شُرَّعُ وَيَوْمَ لَا يَثْبِتُونَ لَا تَعْتِيهِمْ قَذَلِكَ نَبْلُوهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ اور اے نبی ان یہود مدینہ سے اس بستی عیلہ کے بارے میں پوچھیں جو سمندر کے ساحل پر واقع تھی جب وہ لوگ ہفتے کے دن کے بارے میں حس سے گزر جاتے تھے جبکہ ان کے یوم سبت کو ان کی شکار کی مچھلیاں ان کے پاس ظاہر پانی کے اوپر آ جاتی تھی اور جس دن ان کا ہفتہ نہ ہوتا وہ ان کے پاس نہیں آتی تھی اسی طرح ہم انہیں آزماتے تھے اس لیے کہ وہ نافرمانی کرتے تھے وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَا تَعِذُونَ قَوْمًا اللَّهُمْ اُحْلِكُهُمْ وَمُعَذِبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا قَالُوا مَعْذَرَتَنِ لَا رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ اور جب ان میں سے ایک گروہ نے دوسرے سے کہا تم ایسے لوگوں کو وعظ کیوں کرتے ہو جنہیں اللہ حلاک کرنے والا ہے یا سخت عذاب دینے والا ہے انہوں نے جواب دیا اس لیے کہ ہم تمہارے رب کے حضور عذر کر سکے اور شاید کہ وہ اللہ سے ڈرے فَلَمَّا نَسَوْ مَعْذُكُرُوْ بِهِ أَنجَائِنَ الَّذِينَ يَنْحَوْنَ عَنِ السُّوءِ وَأَخْذَنَا الَّذِينَ غَلَمُوا بِعَذَابٍ بِعِيثٍ بِمَاكَانُ يَفْسُقُونَ پھر جب انہوں نے وہ باتیں بھولا دی جن کے انہیں نصیحت کی گئی تھی تو ہم نے ان لوگوں کو نجات دی جو برے کام سے روکتے تھے اور ہم نے ان لوگوں کو بدترین عذاب کے ساتھ پکڑ لیا جنہوں نے زیادتی کی تھی اس لیے کہ وہ نافرمانی کرتے تھے فَلَمَّا عَتُوْ أَمَّانُهُ أَنْهُ قُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَتَاً خَاسِئِينَ پھر جب انہوں نے اس معاملے میں سرکشی کی جس سے انہیں رکا گیا تھا تو ہم نے ان سے کہا ہو جاؤ زلیل بندر وَإِسْتَعَذَّنَ رَبُّكَ لَيَبَثَنَّ عَلَيْهِمِ لَا يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ يَسُومُمْ سُوءَ الْعَذَابِ اِنَّ رَبَّكَ لَسَرِعُ لِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورُ الرَّحِيمِ اور اے نبی یاد کرو جب آپ کے رب نے یہود کو خبردار کر دیا تھا کہ وہ قیامت تک ان پر ایسے شخص کو ضرور مسلط رکھے گا جو انہیں سخت عذاب کا مزا چکھاتا رہے گا بے شک آپ کا رب بہت جلد سزا دینے والا ہے اور بے شک وہ بہت بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے وَقَطَّانَهُمْ فِي الْأَرْضُ أُمَمَا مِنْهُمُ الصَّالِحُونَ وَمِنْهُمْ دُونَ ذَالِكُ وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّعَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ اور ہم نے انہیں قبیلوں میں بانٹ کر زمین میں پھیلا دیا ان میں سے کچھ نیک تھے اور ان میں سے کچھ اس کے سوا بدعمال تھے اور ہم نے انہیں خوشحالی اور بدحالی کے ساتھ آزمایا شاید کہ وہ اللہ کی طرف لوٹ آئیں فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفُونَ وَرِثُ الْكِتَابِ يَأْخُذُونَ عَرَضَ هَذَ الْأَدْنَى وَيَقُولُونَ سَيُغْفَرُ لَنَا وَإِيَاتِهِمْ عَرَضُ مِثْلُهِ يَأْخُذُوهِ أَلَمْ يُخَذَ لِمِّسَاقُ الْكِتَابِ اَلَّا يَقُولُ عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ وَدَرَثُ مَا فِيهِ وَالدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرُ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ اَفَلَا تَعْقِلُونَ پھر ان کے بعد نا اہل ان کے جانشین بنے جو کتاب یعنی توریت کے وارث ہوئے وہ ادنہ یعنی دنیا کا سامان لے لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جلد ہمیں بخش دیا جائے گا مگر ان کا حال یہ ہے کہ اگر اس جیسا گھٹیا یعنی دنیا کا سامان دوبارہ ان کے پاس آئے تو بغیر کسی عار کے لے لیں کیا ان سے کتاب توریت میں پخت وعدہ نہیں لیا گیا تھا کہ وہ اللہ کے بارے میں حق کے سوا کچھ نہ کہیں حالانکہ انہوں نے پڑھ لیا ہے جو کچھ اس میں ہے اور آخرت کا گھر ان لوگوں کے لیے بہت بہتر ہے جو پرہزگاری اختیار کرتے ہیں کیا فیر تم نہیں سمجھتے اور جو لوگ کتاب کو مضبوطی سے پکڑتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں انہیں ہم عجر دیں گے بے شک ہم نیکوکاروں کا عجر زائے نہیں کرتے اور جب ہم نے ان کے سروں پر پہاڑ اٹھا کھڑا کیا گویا وہ ایک سائبان تھا اور انہوں نے خیال کیا کہ یقیناً وہ ان پر گرنے والا ہے ہم نے کہا اس طورت کو جو ہم نے تمہیں دی قوت کے ساتھ پکڑو اور جو کچھ اس کے اندر ہے اس کو یاد رکھو تاکہ تم برے کاموں سے بچ جاؤ ناظرین اکرام ابھی آپ نے سرارا پسرہ نمبر ساتھ میں آیت نمبر اکسو ستاون سے آیت نمبر اکسو اکتر تک پندرہ آیتیں سنی اس کا ترجمہ سنا اس کا خلاصہ کچھ یوں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صفات کا تذکرہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں موجود ہیں توریت کے اندر انجیل کے اندر کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے ہیں کس لئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں بھلائی کا حکم دیتے ہیں برائیوں سے روکتے ہیں پاکیزہ چیزوں کو حلال کرتے ہیں ناپاک چیزوں کو حرام کرتے ہیں توک کو زنجیر کو کاٹنے والے ہیں توڑنے والے ہیں پھر اس کے بعد یہ کہا گیا کہ لوگوں کو چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرے اور روشنی جو قرآن کریم اتارا گیا ہے قرآن کریم کو لوگ مانے تو یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں اس کے بعد کہا گیا کہ آپ کہیے کہ میں تم تمام کی طرف اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت عالمگی رسالت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب کے نبی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم غیر مسلموں کے بھی نبی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کے نبی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب کی طرف رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سر مسلمانوں کے لئے خاصے نہیں اس لئے اسکندر آیا قُلْ يَا أَيُّهَ النَّاسِ اِنِّي رَسُولُ اللَّهِ الْلَيْكُمْ جَمِعَى سُرْ عَرَابْ سُرْ نَمْبَس سَاتھ آیت نمبر ایک سو اٹھاون اے لوگو میں تم تمام کی طرف تو اے لوگو میں تم تمام کی طرف اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت عام ہے اس کے بعد یہودیوں کا تذکرہ ہو رہا کہ ان کے بارہ قبیلے تھے تو بارہ قبیلے کے بارہ چشمیں بنا دیا گئے تاکہ وہ لوگ پانی پیئے ان کے لئے بارہ گھاٹ تھے وہ لوگ اپنے اوپر ظلم کرنے والے تھے اللہ تعالیٰ نے من اور سلوہ اتارا تو ان لوگوں نے یہ کہا کہ نہیں ہم کو زمینی پیداوار چاہیے وہ ککڑی چاہیے دال چاہیے مسور چاہیے اس طریقے سے وہ لوگ پھنس گئے اس کے بعد سنیچر والوں کا تذکرہ ہے کہ وہ لوگ حس سے تجاوز کرنے والے تھے مچھلی کو کس تدبیر کے ساتھ وہ لوگ پکڑ لیتے تھے اور دوسرے دن اپنے گھر لے آتے تھے اور جال میں پھنسا لیتے تھے اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو زلیل بندر بنا دیا سور بنا دیا اس کے بعد تذکرہ ہو رہا ان لوگوں کا کہ اللہ تعالیٰ نے یہودیوں پر تور پہاڑ کو کھڑا کیا کہ اگر تُو نہیں مانو گے تو تمہارا انجام بہت برا ہوگا بلاخر ان لوگوں نے توبہ استغفار کیا تو وہ پہاڑ ہے وہاں سے ہٹ گیا ناظرین اکرام قرآن کریم کا ترجمہ ہم نے سنا کچھ خلاصہ سنا اب ذرا سی تفسیر ہو جائے آپ غور کریں سورہ رابھ سورہ نمبر ساتھ میں آیت نمبر اکسو ستاون پر یہ آئے سب سے اہم آیت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات بیان کرنے کے لئے یہ آیت کافی اہم ہے اس کو یاد کر لیجئے اس کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت ساری نشانیاں بیان کی گئی ہیں خاص طور پر آپ غور کریں تو آپ کو یہ ملے گا اس کے اندر پانچ صفتیں بیان کی گئی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اس کے بعد مومنوں کے اندر بھی چار صفتیں ہونی چاہیے پانچ اور چار اس کا تذکرہ اس آیت کے اندر ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پانچ نشانیاں ہیں اور مومنوں کے اندر بھی چار نشانی ہونی چاہیے دونوں چیزیں آپ کو اس آیت میں ملے گی آپ غور کریں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول نبی ہیں امی ہیں امی اس کو کہتے ہیں جس کو کسی نے نہیں پڑھایا کوئی استاد نہیں ہے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم اقل مند ہے آسمانی باتیں آپ بتاتے ہیں آپ کو دنیا میں کوئی استاد نہیں کوئی ٹیچر نہیں ورنہ لوگ کہہ سکتے تھے کہ آپ نے گڑھ لیا ہے آپ نے بنا لیا ہے آپ نے لکھ لیا ہے اس لئے آپ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے اس لئے کہا جاتا امی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت عام ہے کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو مانے پیروی کرے رسول نبی امی کی اپنے پاس پاتے ہیں لکھا ہوا توریت کے اندر انجیل کے اندر تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانی توریت میں ہے انجیل میں ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت عام ہے تو نمبر ایک یہ بیان کیا گیا آپ بھلائی کا حکم دیتے ہیں اور برائیوں سے آپ روکتے ہیں اور آپ ان کے لئے پاکیزہ چیز کو حلال کرتے ہیں اور بری چیزوں کو حرام ٹھاراتے ہیں اور ان کے اوپر جو توق پڑا ہوا ہے اور بندھن جو ہے اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہٹا دے رہے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے شریعت جو ہے وہ آسان ہو گئی ہے اس کا مطلب یہ بوجھ اور جو توق ہے اس کو دور کر دیتے ہیں اس سے مراد یہ ہے کہ نفس کے بدلے نفس کا قتل ضروری تھا دیت یا مافی نہیں تھی پہلے زمانے میں یہ تھا اگر کسی نے قتل کیا تو اس کو قتل کر دیا جائے گا سختی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو چیز لے کر آئے ہیں اس کے اندر ذرا نرمی ہے اگر کسی نے کسی کو قتل کیا ہے تو قتل تو کیا جائے گا لیکن نرمی کی صورت یہ نکلتی ہے کہ اگر سامنے والا مان جائے تو کیا ہوگا دیت دے دینا ہے یا پھر مافی ہے اگر سامنے والا اس پر راضی ہو جائے کہ جی فلانے کا قتل ہوا تو اس کے بدلے دیت مل جائے تو اس کے بعد وہ مان جائے گا یا خود وہ ماف کر دے مقتول کے گھر والے ماف کر دے تو یہ چیز چلتی ہے تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں اگر پچھلی شریعت میں ایسا نہیں تھا پچھلی شریعت میں یہ تھا جسے نے قتل کیا اس کو قتل کیا ہی جائے گا آسانی کیسے ہے جیسے کپڑے پر کوئی نجاست لگ جاتی تھی تو پہلے زمانے میں یہ تھا کہ اس کپڑے ہی کو کٹ دیا جاتا تھا کوئی گندگی لگ گئی تو اس کپڑے کو کٹنا ضروری تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو شریعت لے کر آئے ہیں آسان شریعت ہے دین اسلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر مکمل ہوا ہے دین اسلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شروع نہیں ہوا ہے بلکہ دین اسلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہوا ہے مکمل ہوا ہے سورہ معیدہ سورہ نمبر پانچ آیت نمبر تین آج کے دن ہم نے تمہارے لئے نعمتیں پوری کر دی آج کے دن ہم نے تمہارے لئے دین کو مکمل کر دیا نعمتیں پوری کر دی اور اسلام کو بحیثیت دین پسند کر کے ہم راضی ہو گئے تو دین اسلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر مکمل ہوا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شروع نہیں ہوا کچھ لوگ بولتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسلام لے کر آئے نہیں آدم علیہ السلام کا بھی دین اسلام اللہ تعالیٰ کا دین دین اسلام تمام نبیوں کا دین دین اسلام ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بدن دین اسلام مکمل ہوا ہے شروع نہیں ہوا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم آسانی لے کر آئے ہیں تو آسانی کیا ہے اگر کپڑے پر گندگی لگ جائے تو اس گندگی کو دھو دینا ہے ایسا نہیں کپڑے کو کائچ دیا جائے آسانی کا حکم ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آسان شریعت لے کر آئے ہیں آپ غور کریں حدیثوں کے اندر آیا صحیح بخاری کتاب الجیہد و السیر کتاب نمبر 56 حدیث نمت تین ہزار آنٹیس معاذ رضی اللہ تعالیٰ نو اور ابو مسا شریع رضی اللہ تعالیٰ نو کو جب گورنر بنا کر یمن بھیجا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں سے فرمایا تھا یسرہ ولا تعسرہ وبشرہ ولا تنفرہ وتطاوعہ ولا تختلفہ تم دونوں آسانی کرنا مشکل میں مت ڈالنا خوشکبری سنانا نفرت نہ دلانا اتحاد سے رہنا اختلاف مت پیدا کرنا سنان ابن ماجہ کتاب الطلاق کتاب نم بدس حدیث نمت دو ہزار تین تالیس صحیح حدیث ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان اللہ تجاوز ان امتی الخطا والنسیان ومستکرہ علیہ میری امت کے لئے خطا نسیان غلطی بھول چوک اور جس پر مجبور کر دیا جائے اللہ نے اس کو معاف فرمایا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم آسانی لے کر آئے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شریعت دین اسلام بہت آسان ہے عمل کرنے کے اعتبار سے پھر اس کے بعد یہ کہا گیا کامیاب کون ہے چار چیزیں پائی جانی چاہیے وہی لوگ کامیاب ہیں ایمان لائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کرنی ہے نمبر دو نمبر تین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرنی ہے اور نمبر چار نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو نور اتارا گیا یعنی قرآن کریم اس پر ایمان لانا ضروری ہے تب ہی لوگ کامیاب ہوں گے تو ایمان لانا نمبر دو عزت کرنا نمبر تیر مدد کرنا اور نمبر چار جو نور یعنی روشنی قرآن نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا گیا اس کو ماننا تو یہی لوگ کامیاب ہیں اس آیت میں نور سے مراد قرآن کریم ہے آپ غور کر لیں اور بھی کئی آیتوں میں ہیں تو وہاں بھی نور سے مراد قرآن کریم ہی ہے جیسے سورہ مائدہ سورہ نمبر پانچ آیت نمبر پندرہ اس کے اندر یہ بتایا گیا کہ اللہ اس کے ذریعے ہدایت دیتا ہے تو ایک کے لئے ہی ہوا ہا کا لفظ آتا ہے مذکر کے لئے ہوا رہے گا ہوا رہے گا اور مونس کے لئے ہا رہے گا لیکن دو کے لئے رہے گا ہما تو اگر قرآن اور روشنی نور سے مراد دو الگ الگ چیز ہوتے تو اس کے لئے آتا ہما اللہ ان دونوں کے ذریعے ہدایت دیتا ہے آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے بارے میں آیت نمبر ایک سو اٹھاون اور ایک سو انسٹ پہ غور کیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت عالمگیر نبوت ہے اُلِيَا اَيُّا اَنَّاسِ اِنِّيَا رَسُولُ اللَّهِ الْاَيْكُمْ جَمِعِعَ ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا صحیح مسلم کتاب الیمان کتاب نمبر ایک حدیث نمبر ایک قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے اس امت کا کوئی بھی یہودی اور نصرانی میرے بارے میں سنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اور مجھ پر ایمان نہ لائے مگر وہ جہنمی ہیں تو یہودی ہو نصرانی ہو کوئی بھی ہو اگر وہ کلمہ نہیں پڑھیں گے لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ مُحَمَّدُ الرَّسُولُ اللَّهِ تو مرنے کے بعد وہ آگ میں جانے والے ہیں اس لئے سب لوگوں کو پیغام دیا جا رہا ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو مان لے تاکہ وہ لوگ جنت میں چلے جائیں پھر اس کے بعد یہ بیان کیا جارہا آیت نمبر ایک سو ساٹھ اور ایک سو باسٹھ کے درمیان کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر جو انعامات کیا اس کا تذکرہ ہے کہ کس طریقے سے بارہ قبیلوں کے لئے بارہ چشمیں نکالے من اور سلوہ کا نزول ہوا من دودھ سے بھی زیادہ سفید اور شہد سے بھی زیادہ میٹھی چیز ہے جیسے ترجبین ہے اوس جو درخت پر گرے گوت کی طرح ہو اس کو کہا جاتا ہے من پھر اسی طریقے سے سلوہ جو وہ بٹیر ہے چریہ کی طرح کا ایک پرندہ تھا ہر دن وہ لوگ زبا کر کے کھا لیتے تھے تکہ آرام سے من اور سلوہ کھانے کو ملا تھا پکانے کی ضرورت نہیں تھی گیس کی ضرورت نہیں تیل کی ضرورت نہیں آگ جلانے کی ضرورت نہیں کھانا آکے ملا آرام سے کھائیے لیکن ان لوگوں نے کہا کہ نہیں ہم کو یہ سب نہیں چاہیے کیا چاہیے وہ دال چاہیے ککڑی چاہیے مسور چاہیے تو انسان بھی کتنا گیا گزرا ہے آرام سے نعمت مل رہی ہے تو اچھا نہیں لگتا اس کو اسی کے بارے میں کہا گیا کہ اللہ نے بہتر نعمت دی تھی من اور سلوہ تھا اس کو چھوڑ کر ان لوگوں نے زمینی چیز لے لی تو انسان خود اپنے اوپر ظلم کر رہا ہے اللہ کے سی پر ظلم نہیں کرتا پھر اس کے بعد کہا گیا ان لوگوں کی بھئی اس گاؤں میں داخل ہو جاؤ سجدہ کرتے ہوئے داخل ہو جاؤ تو وہ دانا دانا کرنے لگے اور وہ سرین کے بل گئے یعنی اللہ کی نافرمانی کی چالیس سال تک میدان تھی میں بھٹکتے رہے اس کے بعد اللہ کا انام ہو جی فلسطین میں جانا ہے تو سجدہ کرتے ہو داخل ہو اللہ کا شکر ادا کرو لیکن ان لوگوں نے بات نہیں مانی تو اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا پھر اس کے بعد آیت نمبر 163 اور 166 کے درمیان چار آیتوں بغور کیجئے اصحاب سب سنیچر والوں کا واقعہ ہے وہ واقعہ یہ ہے وَسَلُوا مَنِ قَرْيَةِ اللَّتِ قَانَتْ حَاظْرَةِ الْبَحْرِ اِذْ يَعْدُونَ فِي سَبْتِ اِسْتَاتِهِمْ حِيْتَانُهُمْ سنیچر کے دن شکار کرنا منع تھا سٹرڈر کے دن شکار نہیں کر سکتے تھے منع کیا گیا تھا ان لوگوں کو ایلہ ایک جگہ ہے ایک بستی کا نام تھا لیکن ان لوگ کیا کرتے تھے جال وغیرہ بچھا دیتے تھے ایک دن پہلے ہی اور سنیچر کے دن مچھلی آتی تھی پھر اتوار کے دن مارتے تھے تو یہاں تین گروہ ہو گئے کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ بھائی تم یہ کام مت کرو کچھ لوگوں نے منع کیا ان لوگوں کو کہ تم منع کیوں کرتے ہو ابھی اللہ تعالیٰ ان کو عذاب دے گا اور کچھ لوگ ایسے تھے جو برائی کرتے تھے تو تین گروہ ہو گئے جو لوگ بنا کرتے تھے وہ اس لئے بنا کرتے تھے معذرتا تاکہ اذر ہو جائے اللہ تعالیٰ کے پاس کہ جی ہم نے سمجھایا اور وہ لوگ ڈڑ جائیں تو جو لوگ منع کرتے تھے اللہ تعالیٰ نے ان کو بچا لیا ان کو انعام دیا اور جو لوگ غلط کام کرتے تھے مچھلی کا شکار کرتے تھے زلیل بندر بنا دیا گئے آیت نمبر 166 میں ہے کہ یہودیوں پر ہمیشہ کیلئے ذلت تاری کر دی گئی ہے اس کے بعد آیت نمبر 168 سے 170 کے درمیان دیکھئے بنی اسرائیل زمین میں منتشر ہو گئے پھائل گئے اس میں سے کچھ نیک لوگ بھی ہیں کچھ لوگ گرے لوگ بھی ہیں پھر اس کے بعد آیت نمبر 171 میں یہودیوں کی سرکشی کی وجہ سے تور پہاڑ کو ان کے اوپر کھڑا کر دیا گیا اور کہا گیا تم لوگ بانو جب وہ لوگ مانے تو پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے پہاڑ کو ہٹایا تو یہ چند باتیں تھیں یہودیوں کی بد آمالی کا تذکرہ ہوا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان جیسے برے لوگوں کی برے آمال سے ہم لوگوں کو بچائے نیک عمل کرنے کی توفیق دے کتاب سنت پر چلنے کی توفیق دے آمین وآخر دعوانا الحمدلہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقا